ایک بھائی نے کوئسن کیا کہ میں جو غصہ بہت زیادہ آتا ہے اس میں بعض وقت میں بچوں کو مار پیٹ دیتا ہوں اور اور زیادہ غصہ آتا ہے تو بچوں کو گالی گلوش کرتا ہوں بیوی کو بھی گالیاں دیتا ہوں ماں باپ سے بھی بدکلامی کر دیتا ہوں پھر جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو مجھے غلطی کا احساس ہوتا ہے میں کیا کروں میں کیا کروں آپ اس کو ختم کریں تو سب سے پہلے یاد رکھئے کہ غصہ جو ہوتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر آئے تو محمود ہے یعنی مطلب کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس وجہ سے گھر والوں پر غصہ آئے تو بہت اچھا ہے پھر حکمت کے ساتھ اس کو ظاہر کرنا بعض وقت واجب ہوتا ہے اور بعض وقت بہت اچھا ہوتا ہے اس پر ثواب بھی ملے گا لیکن جو اپنی نفس کی خواہش کے تابع ہو کر دنیا کے لیے اور ایسی عام چیزوں کے لیے غصہ آتا ہے یہ غصہ آنا تو برا نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ہماری قدرت و اختیار نہیں ہوتا لیکن اس کو ظاہر کرنا گناہ ہے اس طرح ظاہر کرنا کہ سامنے والوں کی دل آزاری ہو جائے جیسے کہ آپ کر رہے ہیں بچوں کو مارنا پیٹنا یاد رکھیں صحیح وجہ کی بنا پر باپ ڈان ٹپٹ سکتا ہے لیکن یہ جو آپ کی افیت بتا رہے ہیں اس میں تو لگتا ہے ہر بات پر غصہ آگے مار پیڑ دیا گالی گلوچ کسی کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھنا پھر ماباپ سے بتمیزیاں کرنا اس کے مطلب یہ غصہ حرام ہے اور یہ جو میں نے کہا کہ غصہ آنا قدرت و اختیار میں نہیں یہ تب کبھی کبار ہو اگر عادت ہی بن جائیں اس کے مطلب ہے کہ آپ نے پروٹیکشن کے لیے وہ کام کیا ہی نہیں کہ جس سے غصہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے یا پیچھڑتا ہے اس بنا پر جو شدید غصیلے لوگ ہیں ان کو کہہ کر ہم یہ ریلیف نہیں دے سکتے کہ یہ تو قدرت و اختیار میں نہیں کوئی بات نہیں آگیا کوئی بات نہیں آپ نے کیوں وہ کام نہیں کیے جس سے غصہ پیدا ہی نہ ہو تو اب آپ کو کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ غصہ جو آتا ہے وہ اللہ کے لیے آتا ہے یا اپنے ذات کی خاطر آتا ہے ذات کی خاطر آئے تو پھر یاد رکھیں کہ اس کا اظہار اس طرح جو دل ازاری کا سبب بنے حرام اور گناہ کبیرہ ہے آپ کو معذرت کرنی ہوگی اپنی اولاد سے بھی معافی مانگیں اگر آپ نے اس کو بیجا مارا پیٹا ہے بیوی سے ماباپ سے معافی طلب کریں اور ہر غصے کے اظہار پر صدقہ کیا کریں پچاس روپے صدقہ کر دیں انشاءاللہ دیکھیں دو مہینے میں غصہ نہ ختم ہو جائے میرا نام بدل دیجئے گا آپ اللہ تعالیٰ حمل کی توفیق عطا فرمائے اب اپنے میزبان کو ہمارے کیو ٹی وی کی پورو ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں